موسیقی یا اس کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ ایک نتیجہ بن گیا ہے ہمارے معامولات کے اندر اس درجے اختلال پیدا ہوا ایسی ہم نے گربڑ کر دیا اپنے شیڈیول کے اندر کہ رات ہم دیر تک جاگتے ہیں اور صبح ہم سے اٹھانی جاتا ہے تو فجر کا بہترین وقت ہے وہ اس میں ہم ضائع کر دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ خدا کی جانب سے جو پسندیدہ وقت ہے وہ اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے بلکہ ہم آپ سے ابھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میڈیکل سائنس کی روح سے یہ صبح کا وقت کیسا ہے اور اگر ہمارے معامولات زندگی سورج کے ساتھ شروع ہو جائیں اور اسی لحاظ سے شام کو بھی ہم جلد اپنے عقاد کو اس طرح منذبت کر لیں کہ کام اپنے سمیڑ دیں عشاء کے بعد تو کیسا ہوگا آپ اس کو سائنسی زبان میں کیسے بیان کریں جی بلکل میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور اگر آپ سائنسی نکتہ نظر سے پوچھیں تو بڑی دلچسپ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح کا وقت فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری جسم کے اندر بہت سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو انڈریجنز ہو گئے کارٹیسول جسے آپ کہتے ہیں یہ سارے ہارمونز ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہمیں انرجی پروائیڈ کرنے والے ہارمونز ہوتے ہیں ہماری قوت مدافعت بڑھانے والے ہارمونز ہوتے ہیں تو یہ کم او بیش وہی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو تحجد پڑھنے کی عادت ہے یا صبح اٹھنے کی عادت ہے ان کو اگر آپ روز بردہ کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ان کا معمول ہوتا ہے جن کو یہ عادت نہیں ہوتی تو ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امرجنسیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہارٹ اٹیکس اور جو فالج کے دورے پڑھتے ہیں یہ صبح کے وقت پڑھتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو پڑھتے ہیں زیادہ تر جن کے اندر یہ معمولات نہیں ہوتے دوسری آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر چار قسم کی ویوز ہوتی ہیں آپ دیکھیں جس طرح ای سی جی کرتے ہیں اگر ای ای جی کیا جائے تو ایلفا بیٹا ڈیلٹا اور تھیٹا ویوز تو ایلفا اور بیٹا ویوز جو ہیں ان کا تعلق تو ہے ہمارے سٹریس سے اور ریلیکسیشن سے اور ڈیلٹا ویوز کا تعلق ہے ہماری نین سے لیکن تھیٹا ویوز وہ ہوتی ہے کہ جو کریٹیوٹی کی ویوز ہوتی ہے یعنی دوسرے معنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویوز عام طور پہ صبح کے وقت زیادہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اٹھنے کے فوراں بعد اور جتنے بھی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو نیچر جو ہے وہ کریٹیوٹی کو اس وقت پہ اس نے رکھا ہوا ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ چیز ایسے ہی رہتی ہے انسانوں میں یا یہ اپنی تربیت سے یا اپنی مشک سے یہ بدل جاتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے معاملات اس سے بلکل الٹ ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے کریٹیو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ذہنی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے اوکیوپیشنز ایسے ہیں جو مثال کے طور پر جیسے میڈیا ہے یا اخبار ہے یا ہسپتال ہیں ائرپورٹس ہیں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ دن کو رات کو بھی کام کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کریٹیوٹی آوٹپٹ لوگوں کی متاثر ہوتی جی بلکل دیکھئے اس میں اللہ تعالی نے انسان میں اور باقی جانوروں میں جو سب سے بڑا فرق دمائے رکھا ہے وہ ایڈجسمنٹ کا ہے تو منیز دی موسٹ ایڈجسٹیبل اینمل تو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جن لوگوں کے اوقات کاری رات کو ہوتے ہیں ان میں ایڈجسمنٹ آ تو جاتی ہے پھر بھی اگر آپ دیکھیں ان جینرل پرنسپل تو وہ لوگ مقابلتاں کیونکہ جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو یہی ایک فیکٹر نہیں ہے اور بھی بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں پھر ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں ایک اور کریٹیوٹی کا ٹائم بھی بڑا مناسب ہوتا ہے جو لیٹ نائٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں اوقات کے لیکن آپ کے سوال کب ہے عام آدمی کے حوالے سے یہ جواب ضرور دوں گا کہ آپ دیکھئے ہم مثال لیتے ہیں دوسرے دنیا کے ممالک کی انگلینڈ امریکہ میں جو بہت ترقی آفتہ ملک ہے وہاں بھی دیکھیں تو لوگ عام طور پر بہت جلدی سو جاتے ہیں اور بہت جلدی اٹھتے ہیں یہ ہمارے ملک میں ہی رواج ہے کہ دو تین بجے کے قریب یا ایک ڈیڑھ بجے کے قریب سونا اور صبح نو بجے اٹھنا آپ دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ جنہوں نے کام پہ نو بجے جانا ہوتا ہے انہیں ساتھ بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے چھے بجے انہیں اٹھنا پڑتا ہے اس سے پہلے انہیں جو ہے تیاری شروع کرنی پڑتی ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہیں اور اس دوران میں اپنے دیگر مہمانوں سے بھی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ نے راکسہ بھی گفتگو سنیے راکسہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ شامل ہوتے رہیں گے یہ بات کہ نہ صرف یہ دینی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے بات کہ ہم اپنی فطرت کو فاطر کائنات کے لحاظ سے ہم اہنگ کر لیں دین میں یہ بات کی اہمیت ہے نا کہ جو میزان کبھی ذکر آتا ہے جہاں کہ میزان کو قائم رکھو جیسے فطرت ہے اسی طرح رکھو کیا دین میں یہ بات صبح کے اوقات اور نماز کے اوقات میں بھی اسی وجہ سے جو بیان کی گئی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ العمال بن نیات انسان جو بھی عمل کرے اگر اس کے نیت اللہ کے حکم کی تعمیل یہ ایک پہلو خالے کے کائنات خالے کے انسان اس انسان کو خل کرنے کے بعد سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی نشو نمار اس کی صحت و سلامتی کے لیے کون سا اصول بہتر ہے لذا شریعت نے قرآن نے خدا نے انسان کے لیے فجر کے وقت نماز کی صورت میں جو حکم دیا اگرچہ ہمیں نماز حکمِ الہی سمجھ کے ادا کرنی چاہیے قربت اللہ کی نیت سے ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لازمی فوائد ہیں جس کی طرف ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کر دیا کہ وہ لازمی حصہ بن جاتے ہیں ہمارے حصے کے گویا کہ خداوند مطال کی نظروں میں یہ چیز موجود ہے کہ جب میرا بندہ میری بات کے لئے اٹھے گا تو یہ سارے فوائد بھی اسے بجا وقت ملیں گے ہارٹ کا پرابلان فالج کا پرابلان دوسرے کتنی بیماریوں کا علاج انہوں نے ذکر کر دیا اگرچہ ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کیل کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ معلوم بن نیات لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لازمی فوائد ہمیں اس لیے حاصل ہو رہے ہیں کہ خالق کے کائنات نے جتنے بھی انسان کو آکام دیئے ہیں اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے جن چیزوں سے روکا اور حرام قرار دیا ہے اس میں انسان کے لیے نقصانات ہیں تو کچھ چیزیں مقروع قرار دی گئی ہیں مقروع میں بھی انسان کے لیے نقصان ہے اگرچہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ فجر کے بعد سونا مقروع قرار دیا گیا تو مقروع کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بچو دیکھن اگر کہیں مجبوری آ جائے تو ایک دوسرا پہلو آ جائے یعنی ماجبات میں سے نہیں ہے بلکہ ایک ریکمینڈیٹ چیز ہے آپ ایسا کریں تاکہ آپ اس سے اس کی برکتیں حاصل کر سکیں آفیس صاحب یہ فرمائیے کہ انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے خاص طور سے کہ رات کا پچھلا پہر بھی ان کی گفتوں سے ملائے کہ کریٹیویٹی کے لیے اس کی بھی ایک خاص اہمی ہے ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تحجد کے وقت کا تحجد کا وقت وہ یہ جو آخری پہر ہے تیسرا پہر رات کا جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ دل جمعی کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی دین میں ایک غیر معمولی اہمیت ہے آپ سے میں یہی بات اس سے پہلے کر رہا تھا کہ عام آدمی کے لحاظ سے ایک صاحب علم کے لحاظ سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دین میں اللہ نے اس میں کیا خیر ہمارے لیے رکھا ہے اور کیا آج کل کے معاملات میں آپ کو طریقہ بتائیں گے کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں دیکھنے ڈاک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاک صاحب نے جو بعض باقیوں کی درہا کوئٹ کیا ہے انہوں نے میری توجہ جنا اس حدیث پاکر مبضول کروای ہے جو حضرت رسول اللہ نے فرمائی ہے اشراق کی فضیلت میں اشراق کے لئے نے حضرت رسول اللہ فرماتا ہے جو بندہ اشراق کے نوافل دو ادا گاتا ہے تو اس کے بعد اس کے تمام کے تمام جنس کے تین سو ساٹھ جوڑوں جو عطا فرمائے گا اب یہ بات تو ایک انڈرسٹوٹ بات ہوگی ہمارا کنسنسز ہوگا ہے اس بات کے اوپر کہ یقیناً وہ باعی سے برکت بھی ہے باعی سے فائدہ بھی ہے اور اس کا انسانوں کے انتہائی دعا زندگی کے اندر اس کے جو انا روحانی اور جسمانی فوائد پہنچتے ہیں تو اس کے ایڈیسٹیبیلیٹی کے بارے میں پہلے جیس طرح ہم بات کو کنٹینیو کر رہے تھے کہ صرف ہمیں شفٹ کرنے کی دوریہ ٹائم کو اگر ہم شفٹ کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل کرنے ہمارے سارے کے سارے یہ سیکھا جا سکتا ہے دیکھیں ڈاکس صاحب اصل بات یا فجر کے بات کم از کم ہمارے پاس تین چار گھنٹے کا سپیل ایسا سپیل ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنے کاموں کا آگاد نہیں کرنا ہوتا دہ فری کام اگر نو بھائی شروع ہوتے ہیں تو ان تین چار گھنٹے کو اگر معمول آگر جس کر لیں اگر ہم نے بہنوں کو ملنا ہے اپنے بھائیوں کو ملنا ہے کوئی گف شپ کرنی ہے کوئی میٹنگ کرنی ہے کوئی سیس پٹا کرنا ہے کوئی آوٹلٹ کرنا ہے اگر ہم یہ ساری کے سارے یہ اس دوران مینیج کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کو ہم ارام سے سو بھی جائیں گے اور دن کے وقت ہم یہ ساری ہی روبر کا ساتھل کرنے کے بھی کام جاب ہو جائیں گے اور اور ہمارے بھائی ایک گیپ بھی ہوگا وقت کا فجر سے لیکن نو بھائی کے درمیان ملنا ملنا شروع کر دیں تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے بہن بھائی جو ان کو لوگ ملنے کے لئے عشاء کے بعد جاتے ہیں فجر کے بعد چلے جائیں اس کے وہاں سے پار ہوگا اپنے دفتر کے در چلے جائیں تو یہ چیزیں ایڈجسٹیبل ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے اس ٹائمڈ میں وہ فالو کرنے کی کوئیش کرتا ہے اس میں حسوس کرتا ہے کہ وہ اس کو ڈسپلن کے در اپنے آپ کو ایڈجسٹیبل کرتا ہے موسیقی